ایک کام ہم ریڈی و علی 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 و عل برائیڈری والی سے سر یہ پہلے آری والی چلتی تھی اچھا اور بعد میں یہ مارکیٹ میں دو جی ان ہوئی جو ہم ریڈری والی ہے ہاں جی وہ بھی ہم نے سٹارٹ کی ہمیں اور آستہ آستہ کوربار بڑھاتے گے ماشاءاللہ سر ایک مشین سے بارہ سال پہلے سٹارٹ کیا تھا جی الحمدللہ ہمارا دس مشینے اب چل رہی ہیں دس مشینے چل رہی ہیں تقریباً کچاس لاکھے قریباً مارا کام کام چل رہا ہے ماشاءاللہ سر ایک مشین سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا خود ہی اس ٹائم سلائی کر رہی تھے کہ ایک بندہ رکھا تھا آپ نے خود ہی سے محنت کی ہے ہم نے خود ہی کی ہے اور آپ دس مشینے آپ چلا رہے ہیں تو کتنے بندے رکھے ہوئے ماشاءاللہ دس ہی بندے ہیں دس بندے رکھے ہوئے صحیح ہے سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک مشین سے سٹارٹ کیا جگہ کتنی درکار ہے اگر کوئی آج ایک مشین سے سٹارٹ بندہ کرنا چاہتا ہے تو پوسیبل ہے وہ تو ایک کمرے میں ایک مشین چل جاتی ہے نا چل جائے گی جی ایک مشین سے اگر کوئی بندہ آج کل کے دوزار بائس کے والے سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے کام ایک مشین سے کام کیا جا سکتا ہے لیکن محنت خود کرے انسان تو پھر پھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے محنت پہ ہی سب کچھ ایک کمرے سے ایک مشین لے کے ان کا کہنا کہ آج بھی آپ کاروبار بیٹھ شیٹ کا آہ سٹارٹ کر سکتے ہیں سر اگر آج فارک زیمپل کوئی کرنا چاہتا ہے دوزار بائس کے حوالے سے کیا ان کو مشورہ دیں گے کام از کم کتنی مشینوں سے وہ سٹارٹ کرے تاکہ وہ ایک اچھا بزنس چلا سکے گا آج کے دور میں تو یہ زیادہ کام نا پوڈ ایکشن میں آ گیا ہے کیونکہ مارکٹ میں یہ کام زیادہ بہت زیادہ ان ہو گیا ہے ہاں جی تو جس کی وجہ سے ریٹ بہت کام ہے ہاں تو یہ یعنی کہ زیادہ مشینیں لگا کے زیادہ پوڈ ایکشن ہوگی تو اس میں اس کی بچتا ہوگی کمپیٹیشن کافی زیادہ کمپیٹیشن زیادہ ہے یعنی کہ پبلک آپ پوڈ ایکشن جتنی کر سکتے کریں جی ٹھیک ہے سر ایک مشین جو درکار ہے ہمیں وہ بتائیے گا کون سی اور کتنے کی آتی ہے یہ اولاق مشین ہے اچھا ٹی بولتے ہیں ایسے صحیح یہ تیس ہزار کی مشین آتی ہے تیس ہزار کی اچھا جی اور دوسری سر کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی چاہیے ہو تو نہیں یہ ہی ایک مشین ہے بار ایک ہی مشین ہے سر اس کے علاوہ مشین کے علاوہ جو راہ مٹریل کپڑا وغیرہ چاہیے وہ کون سا چاہیے اور کہاں سے ملے گا یہ ایک سپورٹ کا کپڑا ہوتا ہے کارٹن ساٹن پر کےل ہمیں ایسے کپڑا اس میں اچھا کپڑا لگتا ہے صحیح ہے اس کا کلر نا قراب ہو ٹھیک ہے کہاں سے سر ملے گا یہ کپڑا گیا یہ فیصلہ باد میں ٹھوٹا بزار کارٹن مل اچھا وہ ادھر سے مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے لات وغیرہ اٹھا سکتے ہیں لات وغیرہ ٹھیک ہو گیا اور یہ مشین وغیرہ بھی سر اسی علاقے سے مل جائے گی فیصلہ باد وغیرہ یہ فیصلہ باد سے مل جاتی ہے کازازم مارکیت جناف دونی سے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو کڑایی والی مشین ہے نا وہ اگر آپ اپنی لگا لے تو اس میں پانچ دستر پر بچت ہو جاتی ہے تو باہر سے بھی کروا لیتے ہیں وہ زیادہ خرچہ آ جاتا ہے یعنی کہ اگر یہ سلائی والی اور آری والی مشین لے کے کام چلایا جا سکتا ہے جی چلایا جا سکتا ہے وہ کتنے کی آئے گی آری والی مشین سر وہی پچیس ہزار کی ہے یعنی کہ پچیس تیس ہزار کی یہ مشین ہو گئی اور پچیس تیس ہزار کی وہ گئی جی سر سر اگر وہ ساٹھ ہزار کی مشین ہم لے آتے ہیں تو راہ مٹریل پہلے مہینے میں کتنا درکار ہے کہ ہم کام اپنا چلا سکیں گے آپ ڈیل لاکھ سے یہ کام چلا سکتے ہیں ڈیل لاکھ روپے سے سر بھائی میں نے کام یہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں دو مشینے لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے میں اپنے لات کا مال بھی میں نے اٹھا لیا ہے اب میں مال بنا کے آگے سیل کہاں کروں گا یہ مجھے بتائیے گا کس مارکیٹ میں کیسے سیلنگ کرنی ہے یہ زیادہ شہروں میں مارکیٹنگ ہے جو وہ تو مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے مارکیٹ میں فون سے مال دے جاتے ہیں اون لین میں زیادہ کسٹمر لگ جاتے ہیں تو وہ فون پہ ہی پیمٹ آجاتی ہے تو مال ہم بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں زیادہ ادار وغیرہ تو نہیں ہے چل جاتا ہے کام دار تو ہر کام میں ہوتا ہے جو اچھی پارٹی ہے جو ریگولر چلتی ہے زیادہ قوانٹی میں بھی اس لیتی ہے تو اس کے ساتھ تو پھر کمپرمیز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا سر ڈیڑھ لاکھر پیسے آپ کہہ رہے ہیں کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور وہ پہلے مہینے میں ملک کتنی پروڈکشن کرے گا اور کتنا وہ اس کو آؤٹپٹ کتنا آ سکے گا یا پر بیٹ شیٹ کے حساب سے ہوتا ہے یا پر درجن کے حساب سے منافع ہوتا ہے بیٹ شیٹ پہ ڈبل جو ہوتی ہے اور سیلنگ کتنے کی ہوگی سیلنگ یہ چار سو آری والی کی ہے تو یہ جو امرائی والی وہ پانسو کی ہے تقریبا پچاس آٹر پہ ایک بیٹ شوڑتی ہے وہ ہی بات آگی کہ جتنی پروڈکشن کریں گے پروڈکشن کے حساب سے آپ کو بچھر ہوگی ہے مشینے تو چاہے داست لگا لیں لیکن پروڈکشن آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی ٹھیک ہے سر اگر دیٹ سے دو لاکھ رپے لگا کے وہ سٹارٹ کر سکتا ہے تو مہینے کا شروع میں وہ کتنا کمائے گا اور آگے جب وہ ماشاء اللہ آپ کی طرح دس بارہ مشینے لگا سکے لگا جائے گا تو کتنی اس کا منتلی جو ہے وہ انکم آنے کا چانس ہے حضرت صاحب وہ تھوڑے سے سٹارٹ کرے گا تو خود محنت کرے گا تو اس کو مزدوری بھی بچے گی وہ جو بچت ہے وہ بھی بچے گی تین سے چال لاکھ کما سکتا ہے مہینے کا صحیح ہے سر اس کام کو کرنے کے لیے پہلے تھوڑا سیکھنا چاہیے یا ایسے ہی دو مچینے دو کاریکر رکھ کے اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہیے یہ کام سے پہلے تجربہ ہونا چاہیے سیکھنے کا اچھا کتنے سال کا سر تجربہ ہو تجربہ یعنی مینے دو مینے میں تجربہ ہو جاتا ہے اس کام کا ٹھیک ہو گیا اور یہ جو گھر کی لیڈیز ہیں سر خواتین ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں آسانی سے سیکھا ہوا ہوتا ہے ٹریننگ لینے ہی پڑے گی ہفتہ دو پھر وہ اجڑکے کر سکتی ہیں جو سلائی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ڈبل دست ہو گیا سر کاریکر آسانی سے مل جاتے ہیں کسی بھی شہر میں کاریکر تو زیادہ فیصلہ باد میں ہیں اس کے اور یہ زیادہ کام فیصلہ باد میں ہیں دوسرے شہروں میں نہیں ہیں آل پاکستان میں کہیں اور اگر کرنا چاہے تو مال پھر بھی فیصلہ باد سے لے اور سیلنگ بھی یہاں پہ ہوگی سر اگر دو مشینے لگائیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کتنی جگہ درکار ہے پھر مال بھی رکھنا ہے بیٹ شیٹ سلائی کر کے بھی رکھنی ہے اور اگر چار مشینے لگا لیں تو کتنی جگہ درکار ہوگی یہ تقریباً چار مشینوں کے لئے ڈائی مل لے کمگان ہونا چاہیے ہونا چاہیے ٹھیک ہے سنگل سٹوری ہو ٹھیک ہے یہ جو مشینے ہیں یہ سنگل فیس پہ چلتی ہیں یا تری فیس پہ چلتی ہیں سنگل فیس پہ چلتی ہیں پھر وہ موٹر ہے اس کی کم لوڑ ہے بہت زیادہ سیکنڈ آنمی مل جاتی ہیں بزار سے نہیں یہ فریش ہوتی ہیں سیکنڈ آنم ملتی ہیں لیکن وہ چلتی نہیں سر اس کا پھر بجلی کا خرچہ کتنا ہوتا مہینے کا اگر وہ دو مشینے لگا کے آر سے بارنگ انٹھے کام کرتا ہے اور اگر وہ دو سے زیادہ پانچ مشینوں تک پہنچتا ہے تو مہینے کا خرچہ بتائیے کہ اگر ڈیلی اچھا کام اچھے کونڈیکشن ہوتی ہے جے اگر تو گریلو میٹر ہو تو اس کا خرچہ ساتھ آٹھ ہزار رپیا بل آ جاتا ہے ساتھ آٹھ ہزار مہینے کا آ جاتا ہے اور سر نے بتایا ہے کہ اگر دو مشینوں سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں دو بندے سٹارٹ کریں گے یا خواتین سٹارٹ کریں گے پچاس سے ساڑ یا ستر ہزار مہینے کا کمایا جا سکتا ہے اگر آپ آٹھ سے دس مشینے ماشاءاللہ یہ ساری سر نکال کے سارے خرچیں نکال کے بچت آپ کہہ رہے ہیں جی بلکل جی تو کوشش ہوتی ہے اسی طرح کا کوئی مین ہول سیل یعنی کہ فیکٹری بغیرہ سینٹر ہو یا فیکٹری ہو جہاں پہ جا کے آپ کو آئیڈیا دیا جائے آصف بھائی نے ماشاءاللہ ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جنہوں نے ایک مشین سے سٹارٹ کیا اور آج دس مشینیں لگا کے ایک اچھا خاصہ بزنس لا رہے ہیں ان کا کہنا کہ دس مشینیں لگا کے ڈھائی سے تین یا تین سے چار لاکھ روپے مہینہ کمایا جا سکتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ